السلام علیکم یوٹیو فیملی کیا کوئی آدمی بغیر ٹانگو کے نمبر ون ریسلر بن سکتا ہے؟ جی ہاں کیا کوئی آدمی اندھا ہونے کے باوجود گانا لکھ سکتا ہے؟ جی ہاں اور آخری سوال کیا کوئی آدمی بازو اور ٹانگو کے بغیر سویمنگ کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کیا ہماری آج کی ویڈیو آپ کو موٹیویٹ کرے گی؟ جی ہاں ہماری آج کی ویڈیو انسپارنگ بھی ہوگی اور موٹیویشنل بھی کیونکہ ہم آپ کو ایسے لوگ دکھائیں گے جنہوں نے ذہنی اور جسمانی معذوری کے باوجود ایسے کارنامے کیے کہ دنیا حیران دہگی انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی ہار کے وجہ نہ بننے دیا بلکہ اسے اپنی طاقت بنایا اور بنائے نئے ریکارڈ زیان کلاگ یہ آدمی جب پیدا ہوا تو ہاتھ اور پیٹ تو تھا لیکن ٹانگی نہیں تھی کچھ نہ کرنا ہوتا تو زبردست بہانہ اس کے پاس موجود تھا لیکن اس آدمی نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا اپنی اس معذوری کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیا اور ایسی مثال پیش کی کہ نارمل لوگ اش اش کر اٹھیں زیان ریسلنگ کی تاریخ کا پہلا ریسلر بنا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی نمبر وان بوڈی بلڈر اور ایسا ریسلر جس نے بڑے بڑے ریسلرز کا مقابلہ کیا اور کئی کامیابیاں حاصل کی ٹانگیں نہ ہونے کے باوجود روزانہ سخت ٹریننگ کبھی نہ چھوڑی اور آج سارے بوڈی بلڈرز کے لیے امدہ مثال ہے فریڈا کالو ایک ایسی پینڈر جس نے ہار نہ مانتے ہوئے کئی لوگوں کو انسپائر کیا فریڈا پیدا ہوئی تو پولیو کی وجہ سے ایک ٹانگ مفلوج ہو گئی یہی نہیں تھوڑے عرصے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈاکٹر نے چلنے سے منع کر دیا لیکن رکنا منع ہے ٹانگیں انکسپائر ہو گئیں لیکن ہاتھ ابھی موجود تھے ٹانگوں پر رونے کی بجائے ہاتھوں پر بھروسہ کیا اور پینٹنگ سٹارٹ کی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر پینٹنگ کرتے رہیں اور بعد میں ایسی ماسٹر پیس تصاویر پینٹ کی کہ بڑے بڑے دیکھتے رہ گئے جون نیش ایک امریکن میتھمیٹیشن جو ذہنی طور پر مفلوج تھا لیکن حیران کن طور پر انتہائی ذہین تھا ذہن مفلوج ہونے کے باوجود ایسی ڈسکوریز کی کہ اپنے شعبے کا بگسٹ مائنڈ سیٹ مانا گیا کئی ایسے فیصلے لیے کہ جن سے تاریخ بدلی میٹل ایلنس کو اپنی طاقت بنایا اور ایسی تھیوریز پیش کی جو پڑے پڑے سائنٹسٹ پیش نہ کر سکے ان کے سہران کن لائف سٹائل پر ایک فلم بھی بنی اور وہ بھی ان کے نام پر نک وائو جگ سویمنگ کے رہے ہاتھ اور پاؤں دونوں ضروری ہیں لیکن یہ صرف ہم کہتی ہیں نک نے اس کو غلط ثابت کیا ایک ایسا آدمی جس کے بازو بھی نہیں اور ٹانگیں بھی نہیں لیکن پھر بھی سویمنگ میں شاندار ریکارڈ سویمنگ تک ہی نہیں رکے بلکہ اپنے حمد اور خار نام آنے کی صلاحیت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا جی ہاں نک کے ایک بیسٹ موٹیویشنل سپیکر بھی ہے جس کی خود ٹانگیں اور بازو نہ ہو اور وہ رول موڈل زندگی گزار رہا ہو تو وہ یقیناً زبردست موٹیویشنل سپیکر ہوگا کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ ایک آدمی اندھا ہونے کے باوجود گانا لکھتا ہے یقین کیجئے اینڈریا ہے وہ موٹیویشن جس کو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا لیکن ریکارڈ ساری دنیا میں بنائی ایک ایسا سنگر جس کی آواز نے کئی دلوں پر قبضہ کیا نہ صرف سنگر بلکہ سونگ رائٹر بھی واؤ ایٹس امیزنگ بارہ سال کی عمر میں فوٹبال لگنے سے اندھا ہوا لیکن رکا نہیں سونگ رائٹر اور سنگنگ میں کئی ریکارڈز اپنی نام کیے مائیکل جے فوکس کینیڈا کا بہترین ایکٹر پروڈیوسر و رائٹر مائیکل جے فوکس واقعی ایک موٹیویشن کا نام ہے مائیکل کوئی خطرناک بیماری لگے جس کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پر نقصان ہوا لیکن اس آدمی نے گیو اپ نہیں کیا کئی بہترین فلموں میں اداکاری کی کئی ریکارڈ پریکر فلموں کے پروڈیوسر بھی رہے ایلیکس زنارڈی یہ آدمی ناقابل یقین ہے تانگے نہیں ہے تو کیا آپ سائیکر ریس نہیں جیت سکتے بلکل غلط ایلیکس ایک ایسا آدمی جو بہترین ریسر تھا لیکن انہیں بدقسمتی سے ایک بڑے ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں کیا ایلیکس نے کوئی بہانہ بنایا کیا وہ ریس میں حصہ نہیں لے سکتا نہیں بلکہ اس نے اپنی ویلچئر خود ڈیزائن کی اور اسی ویلچئر پر بیٹھ کر ایسے جوہر دکھائے کہ کوئی اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا ویلچئر پر بیٹھ کر سائیکل ریسر جیتی ہیں ایرون فاردھرنگھم اس آدمی نے کسی ریس میں حصہ تو نہیں لیا لیکن ایتلیٹ ضرور ہے اور وہ بھی ویلچئر ایتلیٹ ایرون چلنے پھرنے سے کاسر تھا اور ہر وقت ویلچئر کا محتاج تھا لیکن اس نے یہ محتاجی دور کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی ویلچئر پر بیٹھ کر ایسے خطرناک سٹنٹ کیے کہ کوئی سائیکل والا تو سوچ بھی نہ سکے ویلچئر کو ہوا میں اڑا کر بیک فلپ اور کئی خطرناک مظاہرے صرف ایرون ہی کر سکتا تھا سٹیون ہاکنگ ایک کیوروٹیکل فزیسٹ جو ایک خطرناک بیماری موٹر نیورون ڈیز کا اشکار ہوا ڈاکٹرز نے سٹیون کو ڈیڈ لائن دھی کہ وہ دو سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا لیکن سٹیون نے ڈاکٹرز کو غلط ثابت کیا اور پی ایس ڈی مکمل کی کئی بڑی انوینشنز دیں اور سوچنے کے کئی راستے مہیا کیے ایک ایسی شاندار ڈیوائس بیجاد کی جو بتا سکتی تھی کہ انسان بولنا کیا چاہتا ہے رالف برون بچپن میں ہی ڈاکٹرز نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ زندگی بھر چل نہیں سکے گا لیکن رالف اور اس کی فیملی نے اس ڈیسیبلیٹی کو اپنی کامجابی میں بدلنے کا ارادہ کیا اس آدمی نے انجینرنگ شروع کی اور پہلا بیٹری والا سکوٹر بنا دیا اور یہی نہیں جو لوگ جسمانی طور پر معذور تھے ان کے لیے ویل چیئر لفٹ بھی بنائی اس کے علاوہ کاریں تیار کرنے کے فیکٹری بھی چلائی اور یہ ثابت کیا کہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے بے شک اس کی ٹانگیں نہ بھی ہوں جون ہاکن بیری عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک صحافی کو کونٹینٹ کے لیے بہت سفر کرنا پڑتا ہے لیکن ہاکن بیری نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ جسمانی طور پر معذور تھا چلنا ناممکن تھا اس کے باوجود صحافت میں ایسی خدمات پیش کی کہ لوگ سوچتے تھے کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنا نالج اور کونٹینٹ کہاں سے آتا ہے اس کے علاوہ جون سپردست مصنف بھی تھے مارلی مارٹلین ایک ایسی خاتون جو سن بھی نہیں سکتی تھی اور بول بھی نہیں سکتی تھی اس کے باوجود ریپورٹنگ اور نیوز کاسٹنگ میں اپنے ہاتھ کے اشاروں سے ایسی قابلیت دکھائی کہ بڑے بڑے ایوارڈز سے نوازا گیا اس کے علاوہ یہ ایڈوکیٹ بھی رہ چکی ہیں اور نیوز کاسٹنگ میں وحد یہ خاتون ہے جو گونگی اور پیاری ہونے کے باوجود ایوارڈز لے چکی ہیں سٹیلا ینگ کومیڈی کرنے کے لیے بوڈی لینگوز بہت اہم کتار ادا کرتی ہے لیکن سٹیلا بچپن سے ہی جسمانی مازوری کا شکار تھی ساری زندگی ویلچئر پر گزاری اس کے باوجود بہترین کومیڈین رہ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ صحافت میں بھی اپنا نام بنایا اور یہ بتایا کہ مازوری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے گول اچیب نہ کر سکے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ کو انسپائر کرے گی اور آپ کو اپنے گول اچیب کرنے میں موٹیویٹ بھی کرے گی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب